بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاور فل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ایک فرمائش ہوئی تھی مجھے کہ کوئی وظیفہ بطور نقش بتایا جائے اور کچھ دوستوں نے کومنٹ میں کہا تھا کہ ہم ہیں تو انڈیا سے پر آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں میں آج کا یہ جو نقش دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں یہ ایک اتنا انتہا درجہ مجرب نقش ہے نا محبت کے معاملہ میں بہت ہی مجرب نقش ہے میں ان دوستوں سے کہوں گا کہ اس نقش کی اجازت بھی میری طرف سے ہے اور آپ خود بھی کر سکتے ہیں آگے بھی اگر کسی کو لکھ کر دینا چاہتے ہیں تو آپ آگے بھی لکھ کر دے سکتے ہیں یہ بھی میری طرف سے اجازت ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں یہ لازمی یاد رکھئے گا کہ ان شرائط پر عمل لازمی کریں اور ان شرائط کے ساتھ ہی اس نقش کی اجازت ہے تاکہ دوستوں کی یہ بھی فرمائش پوری ہو جائے مجھے بھی دعاوں میں یاد کیجئے گا اس نقش کی میں جو شرائط ہوں گی وہ وظائف کی جو شرائط ہیں ان سے برعکس کچھ شرائط بھی ہوں گی ایک تو وہ شرائط میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی شرائط ہیں ان کو بھی لازمی سمجھ لیجئے گا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نماز کی پبندی کریں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے لازمی یاد رکھئے گا کہ کچھ دوست آباب یہ بھی سوچیں گے کہ یار جب نقش لکھنا ہے بس اس دن نماز کی پبندی کر لیں اپنی زندگی کے اندر جب تک یہ آپ نقش میرا لکھتے رہیں گے اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں گے نماز تو ویسے بھی فرض ہے مسلمان پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے اور الصلاة و میراج المومنین میرے اقا فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی میراج ہے اور میراج وہ ہوتی ہے کہ مومن بندہ اپنے رب سے نماز میں باتیں کرتا ہے یار نماز تو ویسے فرض ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے رہیں گے تو کیا ہی بات ہے صرف نقش کے لئے نہ پڑھیں صرف اللہ کی رضا کے لئے پڑھیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے پڑھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص میری بارگاہ میں جھکنا پسانہ نہیں کرتا میں رب بھی اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت نہیں آدھا کرتا جو مجھ سے محبت نہیں کرتا میں بھی اسے محبت نہیں کرتا جو مجھ سے ملاقات کرنا پساند نہیں کرتا میں رب بھی اسے ملاقات کرنا پساند نہیں کرتا کوشش فرمائیں نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے یہ اس نقش کو لکھنے کے لئے پہلی شرط ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہد ضروری ہے درود پاک لازمی پڑھا کریں کہ درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے دوستو کوئی بھی عبادت ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو لیکن درود پاک وید ایسی عبادت ہے نا کہ جس وقت بھی آپ پڑھتے ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت پا جاتی ہے یہ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمتیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ لازمی پڑھا کریں دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پخت آزم کریں کوشش کریں کہ توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اطائب و حبیب اللہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے کوشش فرمایا گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کے نام آیا مال میں لکھ دیتا ہے توبہ کرنے والا شخص گویاں ایسے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں اندہ گناہ نہ کرنے کا پخت آزم کریں یہ دوسری شرط ہے اس وظیفے کی اس نقش کو لکھنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ جتنا مناسب ہو سکے اب اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ دو رکوں ہوں تین رکوں ہوں ایک رکوں جتنا ہو سکے آپ سے قرآن کی تلاوت لازمی کریں اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ روزانہ کی بنا پہ بلا ناغہ کرنی ہے بلا ناغہ اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے کیونکہ پانچ مقام ایسے ہیں کہ انسان جو بھی جائز دعا کرتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے ان میں سے سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب ازان ہو ازان ہونے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے دوسرا کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے تیسرا جمعہ والے دن دو خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے چوتھا صبح کے ٹیم جب دیسی مرغہ ازان دیتا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ جب دیسی مرغہ ازان دیتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتوں کو نیچے اترتا ہوا دیکھتا ہے تب وہ آواز دیتا ہے ہے کوئی مانگنے والا اس وقت جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے اور پانچویں جگہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ہر پر مولا کریم دس نیکی عطا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت انسان کرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے قرآن کریم کے ساتھ یاری انسان کو دنیا میں بھی سرخ رو کرتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ رو کرتی ہے کوشش فرمائیں روزانہ کی بنا پہ کم از کم روزانہ کی بنا پہ جتنا ہو سکے ایک رکو دو رکو تین رکو چار رکو ایک پہ آدھا سپارہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرے انشاء اللہ علیہ وسلم پھر برتیں دیکھیں گے قرآن کریم کی جہاں تلاوت کی جائے گھر کے اندر وہاں نہوستے نہیں رہتی گھر کے اندر تلاوت کی جائے جادو ٹونے نہیں رہتے گھر کے اندر تلاوت کی جائے بے برتی نہیں رہتی بہارے بہارے ہوتی ہیں گھر کے اندر تلاوت کی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بڑے فائدے ہوتے ہیں بڑے فائدے ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر دم کروانے والے اکثر آ جاتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے میں پھونک مار دیتا ہوں اللہ شفاعتا فرما دیتا ہے قرآن کریم کے ساتھ یاری لازمی رکھیں انسان کو دنیا میں بھی سرخ رو کرتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ رو کرتی ہے اور اس نقش کو لکھنے کے لیے اگلی شرط یہ ہے کہ اپنے قریبی بین بھئی والدین یا رشتہ دار اگر روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو لازمی منائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والا ان پر بھی رحم نہیں کرتا کوشش کریں کہ رحم کریں نرمی اختیار کریں لوگوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں اگرچہ آپ نہیں تنگ کرتے یہ ہمارے تجربہ سے بھی گزرا ہے اگرچہ آپ نہیں ستاتے ہیں کوشش فرمائیں نرمی اختیار کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتا کوشش فرمائیں کہ نرمی اختیار کریں اور اس نقش کو لکھنے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ جب سے آپ ارادہ کریں کہ بس بھی آر آج کے بعد میں اس نقش کو انشاءاللہ لکھتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا اس نقش کو لکھتا رہوں گا اس دن سے کم از کم اگرچہ دس روپے کیوں انہوں صدقہ لازمی کریں اللہ کے راستے پہ پھر اس کے بعد زندگی بھر ہزاروں مرتبہ نقش لکھیں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک مرتبہ ضروری ہے پہلی مرتبہ لکھنے سے پہلے صدقہ لازمی ہے غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرج کر دیں ساتھ مسجد زیر تعمیر ہو رہی ہے اس پہ خرج کر دیں اللہ کی پاک محبوب کا فرمان مبارک ہے کہ جو اللہ کے گھر کے تعمیراتی کام میں آدھی ایٹ بھی خرج کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں منا لیتا ہے یا پھر دین کی اشارت کی ادارے جس طرح اب ہمارا ادارہ درسگاہ زیر تعمیر ہے ادارہ زیر تعمیر ہے مسجد کا کام زیر تعمیر ہے اس کام میں خرج کر دیں یہ ایک تو صدقہ جاری ہے دین کی اشارت کی ادارے ہیں یاد رکھی گا کہ دین کی اشارت کی ادارے اللہ اور اس کے رسول کو بڑے پسند ہیں بڑے پسند ہیں یہاں پہ آپ جو صدقہ کریں گی یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا صدقہ جاریہ کے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پیسے سے جو بھی چیز لگی رہے گی تا قیامت آپ کے جنابی رنامہ عمال میں وہ نیکیاں لکھتے لکھتے رہیں گے آپ کے رحمت کے فرشتے اور مسافر طلبہ یہاں اب رمضان شریف آ رہا ہے مسافر طلبہ یہاں روزے رکھیں گے روزے ان کے رکھویں اپنے صدقہ زکاة کے لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعامل کریں اب چونکہ شبان کا مہینہ ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے زکاة کی لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعامل کریں زکاة کے لحاظ سے اشھر صدقہ خیرات کے لحاظ سے یہاں ایک تو خرچ تعمیراتی کام میں خرچ کریں گے یہ بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ مندرسے کے طلبہ کو روزے افطار کرانے میں خرچ کریں گے یہ بھی آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے اور اس کا اگرچہ تھوڑا سا آپ خرچ کریں گے اس کا ثواب جب آپ قبر کے اندر دیکھیں گے وہاں پشتاوہ ہوگا کہ کاش کے پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پر لگا دیتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرماتا ہے دوستو یہاں یہ صدقہ جاریہ ہے مسافر طلبہ درسگاہ پہ خرچ کریں گے مسجد کے تعمیراتی کام میں خرچ کریں گے مسافر طلبہ یہاں صبح اٹھ کر نماز تحجد پڑھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں اور رات کے دس بجے تک یار جتنا ٹیم قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں اتنا ٹیم فریم رب کی رحمت کے فرشتے آپ کے نام آئے مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اور پھر نماز اثر کے بعد درود تنجینہ کی محفل ہوتی ہے مسافر طلبہ اپنے معامنین کے لیے خصوصاً دعا کرتے ہیں خصوصاً اپنے معامنین اپنے آپ کو مسافر طلبہ کی دعاوں میں شمولیت اختیار کرائیں یار یہ زبان پاک ہوتی ہیں مسافر طلبہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں جو بھی مانتے مولہ کریم اتا فرماتا ہے کوشش فرمائیں کہ ان کی دعوں میں اپنے آپ کو شمولیت اختیار کروائیں اور زکاة کے لیہائیٰ سے عشر صدقہ خیرات کے لیہائیٰ سے کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں الائیڈ بنک کونٹ جاز کیش کونٹ ازی پیسہ کونٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر یاد رکھیے گا یہ مندر سے کونٹ یہی ہے مندر سے کئی کونٹ آئیے اگرچہ یہ میرے نام پہ ہے مندر سے کئی کونٹ آئے اس مقدس کام کے اندر حصہ پانے کے لیے یا مسافر طلباء کو روزہ رکھوانے کے لیے آپ اس کے اندر شمولیت لازمی اختیار کریں انشاءاللہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مولا کریم اسی قصد کے انشاءاللہ کرم نوازیاں فرمائے گا اور زندگی بھار کی مشکلات حال ہوتی رہیں گی تو میں گزارش کروں گا پہلی مرتبہ تویز لکھنے سے پہلے کوشش کریں کہ صدقہ لازمی کریں انشاءاللہ اگرچہ نوازیاں ہوگی اور اس نقش کو لکھنے کے لیے اگلی شارط یہ ہے کہ جب بھی آپ اس نقش کو لکھنے تو کالے رنگ کا پوینٹر استعمال کریں کالے رنگ کا پوینٹر پنسل ہو کالے رنگ کی کالے رنگ کا پوینٹر ہو کالے رنگ کا مرکر ہو یعنی کالے رنگ ہی لکھائی میں کالے رنگ ہی استعمال کریں جب بھی آپ اس نقش کو لکھیں اور پھر لکھتے وقت ایک اور کام کرنا ہے کوئی شرینی لے لینی ہے شرینی برفی ہو یا کوئی میٹھی چیز ہو یا چینی بھی یا گوڑ ہو یہ بھی چیز میٹھے ہیں گوڑ بھی میٹھا ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لے کر اپنے اس سیڈ پہ سیدھی سیڈ موں کے اندر سیڈھی سیڈ پہ رکھ لیں جب تک یہ نقش لکھتے رہیں وہ موں میں رہیں تھوڑی سی میٹھی چیز یہ بھی ان شرائط میں سے آتا ہے آپ اس کو لکھنے اور کوشش کریں اس نقش کو بہتر لکھنے کا جو وقت ہے بہتر لکھنے کے وقت وہ ہے نماز چاشت اشراق لکھنے کے بعد چاشت اشراق کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد آپ اس نقش کو لکھیں یا دوسرا جو بہتر ہے پہلا بہتر وقت وہ دوسرا بہتر وقت کوئی بھی نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے فوراں بعد اس نقش کو لکھیں یہ دو وقت بہتر ہیں اس کے علاوہ آپ کسی وقت بھی آپ اس نقش کو لکھ لکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز بہتر ہوتی ہے وہ چیز میں نے بتائی ہے کہ بہتر جو وقت ہے وہ یہ ہیں اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں اور اس نقش کو لکھنے کے لئے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جناب علی تھمنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو کوئی یہ نقش تو اس نقش کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے پہلے اوپر والے خانہ میں پہلے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پہلے پہلے خانہ کے اندر چھے لکھا ہوا ہے عربی کا ہنسہ پہلے آپ اس کو لکھیں گے اور پھر جس خانہ کے اندر آپ کو بارہ کا ہنسہ نظر آ رہا ہے عربی کے اندر پھر آپ وہ انسہ لکھیں گے پھر اس کے بعد جو نیچے نیچے والی لین میں پہلے نمبر پہ جو خانہ آ رہا ہے جس میں عربی کے اندر تیس لکھا ہوا ہے آپ یہ لکھیں گے اسی کے اندر اسی طرح آپ نے نمبر وار لکھنا ہے اور تیس کے بعد پھر درمیان والے خانے کے اندر آپ نے چوبیس لکھا ہوا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جناب علی اس کے بعد جو بھی خانے ہیں آپ اس کو جن خانوں میں سے جو مرضی چاہے آپ پور کر سکتے ہیں یعنی پہلے خانوں میں یہ ترطیب رکھیں اس کے بعد آخیر میں جو مرضی چاہے آپ جس خانے کو مرضی چاہے پور کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن ایک نقش کے ایک خانے کے اندر کچھ الفاظ لکھنے ہیں یہ الفاظ لکھ کر یہ الفاظ لکھ کر پھر جناب علی اس نقش کی الٹی سیڈ پہ آپ نے نام لکھنا ہے جس شخص کو آپ نے اپنی محبت کے اندر گریفتار کرنا ہے اس شخص کا آپ نے پہلے نام لکھنا ہے اس شخص کا نام لکھ کر پھر لفظ بین لکھیں اگر مرد ہے تو لفظ بین لکھیں اگر عورت ہے تو اس کے نام کے بعد بنت لکھیں بنت لکھ کر پھر اس کی ماں کا نام لکھیں پھر اس کے نیچے الہوب لکھنا ہے الہوب لکھ کر پھر جس کے آپ تابع کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے آپ تابع کرنا چاہتے ہیں پھر اپنے نام اور بین لکھ کر اپنی ماں کا نام لکھیں یا بنت لکھ کر اپنی ماں کا نام لکھیں یعنی عورت اگر لکھنا چاہتی ہے تو بھی یہ طریقہ کاریت تیار کرے گا یعنی اس کی الٹی سیڈ پہ نام لکھنے اور سیدھی سیڈ پہ وہ نقش جو لکھا ہو لکھا اس نقش کو لکھ کر آپ دو جگہ پہ بہتر جگہ یہ ہے کہ جس گھار میں وہ رہتا ہے جس کو آپ تابع کرنا چاہتے ہیں جس گھار کے اندر وہ رہتا ہے اس گھار کے اندر اس نقش کو دفن کر دیں اگر اس گھار کے اندر اس نقش کو دفن نہیں کر سکتے جس راستے سے وہ آتا جاتا ہے اس راستے پر ہی اس نقش کو دفن کر دیں دفن اس طریقے سے کرنے کے کم از کم چھ انچ زمین کے اندر نیچے دفن کرنا ہے چھ انچ یا فوٹ کرنے زیادہ بہتر یعنی ورنہ چھ انچ لازمی نیچے دفن کر دیں جس راستے سے وہ آتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ گرنٹی سے کہتا ہوں صرف ایک مرتبہ اس کا پیر وہاں سے گزرے گا فوراں اس کا ذہن دل دماغ آپ کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے گا صرف ایک مرتبہ وہ گزرے گا میں گرنٹی سے کہتا ہوں اگر وہ ایک دن بھی آپ کے بغیر رہ لے تو پھر کہنا جناب علی یہ میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ میرا خود کا مجرب ایک نقش ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ عزمہ کر دیکھیں ایک دن عزمہیں شام تک اس نقش کا کرنٹ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھتا ہے